بات کر رہا تھا اس نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ میں بڑا زبردست یعنی صاحب خلن تھا اس نے اعلان کیا کہ میں آپ کتاب لکھوں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ فلا فلا مغنیہ جو ہے اور رکھاسہ جو ہے اور ڈانسر جو ہے اور فلم ایکسرس جو ہے کس کس کی دیکھتی اوہ جناب پوری دنیا ہل گئی میں بڑے بڑے جدی نشین بڑے بڑے پردان نشین بڑے بڑے سجادگان بڑے بڑے پولوی بڑے بڑے پیر بڑے بڑے سنتگار سہوکار سرمایہ دار جناب ہل گئے رات کو جا کے گورنر کے پاؤں پڑھ گئے خدا کے لیے شورشت روک تو اگر یہ پلتہ اٹھاتا ہے تو تو جب تو جو ہی نہیں بچے گا یہ تو ہماری بدکسندی ہے کتنا بڑا ملک ہے ہندوستان کتنا بڑا ملک ہے پاکستان دعا کریں اللہ مسلمان کے حال پر رحمت کرے ہاتھ تک وہ سارے ملک عورتوں کے ہاتھ میں کھل رہے ہیں نا پورے ہیں آپ اپنے اقتدار کو دیکھ رہے ہیں پچاس سال گزرے ہیں عورت کتنا عورتہ رہے ہیں اب بھی عورت کے بغیر تو پارٹی نہیں چل پائی ہمارے ہاں بھی عورت سرلہ دیش کا مسلمان ہے وہاں بھی عورت سرکی کا مسلمان ہے وہاں بھی عورت بارٹو پیسے ختم ہوگا ہے اچھی بات ہے کہ جونیاں پہلے پی گھر بیٹھ جائیں کتنا بڑا انتقام کفر ہم سے لے رہا ہے کہ تم اسلام میں جس سنف کو یہ حق نہیں دیتے ہو ہم اسے تمہارے سروں پہ لائیں گے اور وہ اپنی طرف سے پورے عالم کو ایک آزادی کا سمت پڑھا رہا ہے کہ دیکھ وہ ہماری حریت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ ہم عورتوں کو جو خجمی ہوئی قوم ہے جو دو کو ایک کے برابر کیا گیا جس کی دوائی عادی کرتی ہے جس کا میراث زیادہ کرتی ہے کیا گیا ہے کو ہم اس کو اٹھا رہے ہیں کیا بڑے بھیانت چیزی ہیں بھیانت باتیں ہیں ناواز کرے تو بہرحال ناکوس کے لیے جتا کلاس شروع ہوئی کہ جی ناکوس کلاس کرو تو ہم کلاس کرو گئے ناظرین بات ہے کہ حیسائی سے خرید ہو مسلمانوں کے گھر میں ناکوس کا کیا کھان ابھی مو ناکوس نہیں ملاتا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا اب سنتاہ ابن زید صدی اللہ صالح عنہ وہ آئے حضور کے صدمت میں تونے تھے یا صلی اللہ انہی رہیت رویہ رہیت رویہ رہیت رویہ رہیت رویہ یا محمد حضور میں نے ایک خواب دیکھا وہ نے کیا خواب دیکھا وہ نے کہا حضور میں ایک بس ایسے بیسا ہوا ہوں ایسے ایک بندہ آ گیا وہ نے کہا کہ تم ناکوس کیوں ڈھونڈ رہے ہو انہیں کہا نواز کے اعلان کے دیئے انہیں کہا کمال کرتے ہو مسلمانوں کا ناکوس سے کیا کام ہے اور میں تمہیں سکھاتا ہوں یا صلی اللہ وقام 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہیلہ اللہ پوری آزان اور یا صلی اللہ ونیل سے انہیں تو مجھے یاد ہے پوری وہ تمہیں ایک لفظ بھی خطا نہیں حضور پاک نے فرمایا کہ میرے صحابی تمہیں اللہ کی طرف سے یہ خواب دکھایا گیا ہے کہ حضور اسی کو ہم ثابت چکتے ہیں میں حکم دیتا ہوں کہ حد نواز سے پہلے یہی آزان دی جائے لیکن علم بلالا تم بلال کو سکھا دو و جاء عمر بکارے حضرت عمر آئے انہیں کہا عمر میں نے خواب دیکھا ہے مجھے آزان دکھائی گئے یا سنائی گئے انہیں کہا تم نے کیا سنا حضرت عمر نے وہی سنا دیا لیکن پہلے تو آزان تھی نہیں حضور پاک نے اس کو ثابت کر دیا اس لیے ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ مثلا کوئی کام دوسرا کرے حضور کے سامنے اور حضور اس کا منطور کر دے تو وہ بھی سنت ہوتی ہے اگر وہ کام غلط ہو تو حضور روپ لیں گے یعنی حضور کا خوب کرنا وہ بھی سنی حضور کا فرما دینا خوب نہیں کیا لیکن ایک حکم دے دیا اس پر عمل کرنا بھی سنت ہے اور حضور کے سامنے کوئی دوسرا عمل کرے لیکن اس کو حضور منع نہ فرمائے وہ بھی سنت ہے اس لیے کہ اگر وہ کام غلط ہو تو حضور تو روک لیں حضور کیسے اجازت دیں گے کہ اللہ کے نبی کے سامنے غلط کام ہوتا رہے تو حضور پاک نے آزان کو ثابت کر دیا اس کے بعد سے سب سے پہلا معزن اسلام جو ہے اسیدنا بیلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد معزن ہوئے اس کے بعد حضور نے مکتون بھی معزن حضور پاک رمضان میں دونوں بھی جبکی لگاتے تھے کہ بیلال اضان دے گا لوگ ساری کھانا شروع کرتے ہیں عبداللہ 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 ان میں مکتون اضان دیں گے بند کرتے ہیں بھئی دوزے کٹا اس قطعہ ہو گیا تو اس وقت عبداللہ 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 مکتون بھی معزن بنے اور اسی طرح ابھی محضورہ صدی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی معزن تھے محمد الرسول اللہ کے لیکن ان کو حضور نے پھر مدکہ کا محضن بنائے ابھی محضورہ جو تھے ان کو حضور صدی اللہ علیہ وسلم نے محضن بنایا مدکہ مقضبہ میں اور ان کو حضور نے اضان بھی خود سکلائے یعنی آپ حیران ہوگے کہ ابھی محضورہ کہتے ہیں کہ ہم چوٹے چوٹے نڑکے سے کہو جوان حضور کا کافلہ رکا ہوا تھا تو نماز کا وقت ہوا تو ان نے اضان دی تو ہم سارے کافر بچے جو تھے نہ کٹھے ہو کہ مصنبانی کے اس کافلے کے شریف آگئے تو ہم نے بھی اسی طرح نکل کرنی شروع کی جب پیدال گئے اللہ اکبر ہم نے کہا اللہ اکبر ہم بھی چھلے چلا رہا حضور نے صحابہ کو حکم دیا ان کو پکڑ گئے صحابہ بھاگے پکڑ گئے پھر بچے کھل رہے تھے جب پکڑی حضور نے فرما کہ تم نے سب سے زیادہ اُسی آواز جس کی تھی جو زیادہ شور مجھا رہا تھا اور پھر بحضورہ کہتے ہیں میں جھوٹ کر گیا ہے کیونکہ سب سے آباز بلند تو میری شیل تھے میں تو خرچپ کر گیا رہا کہ صحابہ نے کہا حضور یہ تھا یہ تھا جیدے پچھے پکڑے جیل ہو گیا تھا اس میں مارا تھا میں نے دھوڑا مارا ہے اس میں مارا تھا حضور نے کہا اچھا تم سب جاؤ تو مجھے بیٹھے کہے تو پھر نصیب کی بات ہے نامت قویش کے انداز پھر آلے دیکھتے چھٹی بھی اس کو نامی دی جس نے سب اکیار یہ تو نصیبوں کی باتیں ہیں یہ ہر کسی کے بات میں حضور نے فرمایا اچھا تم کیا مشہور کر رہے تھے چھوٹ حضور نے اچھا دیکھتے قریب قریب اب جو میں کہتا ہوں تو بسی قرآن اللہ اتبر اللہ اتبر کہو وہ کہے بیٹھے اللہ اچھا اس وقت تم کیس رہے تھے آپ اچھا 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 کہتے زور سے کہوں اب وہ ڈر کے مارے زور سے کہیں جب آزان ختم ہو گئی ازان دھونا جاؤ ان سے فرمایا حضور اب کہاں جاؤں اب تو مجھے قلبہ پڑھا گئے بس آزان تو اندر داخل ہو گئی اللہ کے نبی کا الکا کرنا کوئی مذہب تھی اللہ کا نبی جب کسی کو خود پڑھا رہا ہو بولتا کہ صرف زبان تک نہیں جائیتا ہو تو پھر دلوں میں اتر جاتا جب پڑھانے والا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ ان کی بات پھر قول گھو کتنی دیر کی صحبت حضور کا اس کو توجہ بھر کے دیکھنا حضور کا خود اس کو پڑھانا یہ کوئی عاملی تھی بات تلیم ہوتی نا کسی کا آئے قبال نے کہا جانا کہ نگاہ مرض مومن سے بدل جاتی وہ ہر مومن مومن نہیں ہوتا تو اب جناب ابی محضورہ کو حضور نے مزدن بکھیں خابنا دیا تو اب یہ ازان کا ابتاہ جو ہے ازان کی وہ کہاں سے ہوئی خدی نے منا گیا اور نماز کی ترسیب کے ساتھ جماعت کا قیام کہاں سے ہوا مدینہ منبرہ اچھا اور خدا کی شان ہے کہ کسی اصنا میں حجرت کے فوراں جا مدینہ منبرہ میں ایک عجیب قیفیت پیدا ہو گئی کہ کسی مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ اگر لڑکا پیدا ہو تو مر جائے اور لڑکی پیدا ہو تو زندہ رہے یعنی عجیب بات یعنی دنیا میں اعزاء کبھی نہیں ہوتا کہ چار مہینے ہجلت کے بعد کسی مسلمان کے گھر میں پہلے سے لڑکا ہوتا ہی نہیں تا لڑکی ہو جائے اور اگر لڑکا پیدا ہو مر جائے اچھا پہلا مہینہ گزر گیا تو کسی نے ظاہر نہیں کہ اب یہ سے ہو سکتا ہے اتفاق ہے اب دوسرا مہینہ گزرا انہیں کہا ہو سکتا ہے موکم کا فرق ہو گیا ہو بھئی ویڈر چینج ہو گیا ہے مدینہ میرے سے تیوہ گرمی تھی یہاں پشتا یہاں وہاں ہو گیا ہو گا اتفاق کی بات ہے اچھا اب تیسرا مہینہ گزرا پھر تمہیں کو شروع پڑھنا شروع ہوا پھر جب چوتھا مہینہ گزرا تلو اور گھبر آئے اور یہودیوں نے پورے مدینے میں شور کر دیا انہوں نے کہا سہار نال مستغون ہم نے مسربانوں کے جادو کر دیا خلاص ان کی نسل ہم نے صد کر دیا اب کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا کہ لڑکا پیدا نہیں ہوگا اب یہ کب تک نندہ رہیں گے مر گئے بات فتم ہو گئی جب اولاد ہی نہیں ہوگی نسل ہی نہیں ہوگی تو ان کے بعد ان کا نام کونے تو خدا کی شام دیکھیں کہ اس کافروں کے اور یہودیوں کے اس مکر کو اس قید کو اس غبر کو توڑنے میں بھی ابو بکر کا ذرانہ اللہ نے مستقب کیا بی بی اسما ہی جرت کر کے پہنچیں اور بی بی اسما کا اڑھیں اختہ آئیشہ بنتہ عبید و کرن بی بی آئیشہ کی بہن ہے اور ابو بکر کی بیٹی ہے لیکن دونوں کی ماں علیدہ ہے بی بی آئیشہ کی ماں علیدہ تھی بی بی اسما آئی مکر سے ہجرت کر کے اور جس دن مدی نہ پہنچیں اسی دن بچہ پیدا ہوا اور بی اس بچے کا نام کیا تھا ابس اللہ عباس قدائے رضی اللہ اور جب بچہ پیدا ہوا تو جناب لوگ اس کو فوری طور پر اٹھا گے حضور کی خدمت میں لے آئے فہنہ کا رسول اللہ حضور نے کھجور لے کہ اپنے موں مبارک میں نرم کی نرم کی جب وہ نرم ہو گئی تو تھوڑا سا ٹکڑا توڑ کے عبداللہ عنہ دبیر کے تانو سے لگایا اس کو کہتے ہیں تانی سب سے پہلی چیز جو عبداللہ عنہ دبیر کے اندر داخل ہوئی ہے وہ حضور کلوات اچھا ایک دن گزر گیا دو دن گزر گیا چار دن گزر گیا دس دن گزر گیا عبداللہ عنہ دبیر زندہ ہے بچے میں موت نہیں آئی بچہ ٹھیک جا کے ماں بھی زندہ ہے بچہ بھی زندہ ہے تو لوگوں نے بتا ہی کیا عبداللہ عنہ دبیر جی چھوڑے سے دینا ان کو ایسے نکال کے پورے مدینہ کا مظاہرہ کیا اپنا رہے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر خیر جیوٹ بولتے ہیں یہودی جادو کر دیا یہ برے کھنو سلمانوں کا درکا پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا جا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے روایت ہے وہ فرما تھے ہیں جب عبداللہ عنہ دبیر پیدا ہوا اس وقت بھی مدینہ والوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور جب ظالم حجاج نے مکہ میں عبداللہ عنہ دبیر کو فانسی پہ لٹکایا تو اس وقت بھی اس کی جواس نعرے لگا رہی تھی لیکن پیدا ہے اس میں نعرے لگانے والے خیرن منہ اولا وہ زیادہ اچھے لوگ تھے کہ وہ اس کی بلادت پہ خوشی کر رہے تھے اور یہ فانسی پہ خوشی منا رہے ہیں عبداللہ عنہ دبیر یہ وہ آدنی ہیں اور یہ بیدی عثمہ وہ بیدی ہیں کہ عبداللہ عنہ دبیر فانسی پہ جڑا ہوا کہہ دینا بڑا آسان ہے ایک ماں آپ نے بیٹے کو سوڑی پہ لٹکتا ہوا دیکھے بیدی عثمہ جب وہاں سے گزری تو رک گئی دیکھ کے چان لگی کہ اچھا ابھی میرا سوار گھوڑے سے نہیں اترا یعنی اتنی جب فہادری کا یہ آدم ہے کہ دیکھ وہ فانسی پہ ہیں کہ چاوی تک میرا سوار گھوڑے پہ بڑھتا ہے اور اللہ نے وہ عظمتی کہ جو وہاں سے گزرتا وہ کہتا رحم اللہ رحم اللہ عبداللہ عبداللہ فالعنا من صالبہ اللہ عبداللہ 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 سجھ پہ رحمت کرے اور اس پہ لانت کرے جیسے تم کو بھانگی تھی ہے حجاج کو پتا چلائے گا تو کلوڑوں لانتیں برا سریعہ سکے جلدی کرلتا ہے تو بس قبر کر رہے گا یہ تو کتنے دیر کھڑا رہے گا اتنے لانتیں بڑھتی چلیئے ہیں بہت مقدر میں لانتیں ہی نہیں تو یہ سب سے پہلا سریعہ سریعہ اس کو کہتے ہیں یہاں سے کہ دو لفت ایک ہے سریعہ ایک ہے غزوہ آپ کتابوں میں پڑھیں گے بھی کہتے ہیں سریعہ اور یہ رکھیں گے غزوات تو غزوہ وہ ہوتا ہے جس جہاد میں حضور پاہ کو خود تشریف لے گئے ہوں وہ غزوہ اور سریعہ وہ ہوتا ہے جس کا حضور نے عمر تو فرمایا حکم تو دیا لیکن کسی دوسرے کو امیر بنا کے بھیجا خود تشریف نہیں لے گئے تو سر آیا سب سے پہلا سریعہ جو حضور نے تنصیب کیا اس کامیر کون بنا حمزہ اور آپ نے حکم دیا کہ تم جاؤ راستے میں کافلہ جا رہا ہے قرآشہ ان کے حضور لیکن خدا دیشان ہے کہ وہ جب آئے تو بنی زمرہ کا قبیلہ تھا اس کا سردال جو تھا وہ درویان میں حارش ہو گیا اس نے کہا بھی میں تم لوگوں کو لڑے کافلہ میرا علاقے سے گزر آئے یہاں سے جب میرا علاقے کا ستم ہو جائے پھر وہاں آگے سے لڑوں یا ہم نہ تو اس وجہ سے وہ کافلہ نکل گیا حضرت حمزہ بغیر نرائی مدینہ منورہ واپس آگئے لیکن سریعت و غضوات کی افتدا جو ہے وہ بھی ابو صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہوئی اور جوں جوں اب دن گزرتے گئے جیسے کہ کسی نے شعبات کی اس نے کہا ہر نبی آیا جانے کے لیے لیکن پاکی سے جتنے نبی آئے نا جانے کے آئے